اسلام علیکم دوستوں الیکٹرونکس ڈاٹ پی کے میں ایک دہا پھر سے خوش شام دی جو آج یو ڈیو میں آپ کے سامنے لے کے ہوں یہ ویڈیو ان سرکٹس کی اوپر ہونے جاری ہے کافی سارے لوگوں کی ڈیمار تھی کہ دو سرکٹس کا کمپیرزن کروایا ہے تو یہ میرے پاس ایک ٹی ڈی اے سیمٹی ٹو نائنٹی سیون ہے اور دوسری نمبر پر ایک آہم چورتالیس چالیس یہ کافی پاپولر آئیسی ہے جو یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ہے جی ٹی پی اے کا اکتیس دیس ہے میرے خیال میں تو یہ تو اس کی ویڈیو پہلے ہی آ جانے تھی لینکس کا جی ریزیلٹ نکلا ہے وہ کافی عجیب سار ہے تو اس ویسے آج کی ویڈیو میں اس کو ہم نہیں کریں گے اگر آپ کی کمنٹس آئے تو اس کی میں ویڈیو بنا دوں گا آپ کے لیے تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سولڈ بھی میں نے کیا اس کو چیک کیا ہے میں نے لیکن اتنا مزا نہیں آیا اس کا مجھے تو ابھی جو ہے آج ہاں آج کی سیڈیو میں ہم دو سرکٹس کا کمپیرزن کروائیں گے ایک ایل اے چورتالیس چالیس ایسی نام ہوتا ہے چورتالیس چالیس اس کا پورٹی فورٹی اور سیمٹی ٹو نائٹی سیمن ٹھیک ہے جی وائرنگ جو ہے وائرنگ اس کی سیمپل ہے تو سب سے بہلا ہے اس کی وائرنگ کر لیتا ہوں اور دوسری نمبر پر اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے تو ٹیسٹنگ کے لیے جو سپیکر ہم یوز کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سامنے جو سپیکر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینج کے دو سپیکر پڑے ہیں می ساتھ یہ ہم لگائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ اس کی شارٹ سی وائرنگ یہاں پر ایک سپیکر آؤٹ نکلا ہے ایک یہاں سے نکلے گا لیفٹ اور ہی رائٹ اور اس کے پاس یہاں سے ہم نے اس کو آکس دینی ہے یہ دو وائرز میں لگا لی ہیں گراؤنڈ ہم نے لگانی ہے گراؤنڈ جہاں پر مرضی لگا لیں آپ یہ دو وائرز لیفٹ رائٹ ہیں اور یہ ساتھ میں گراؤنڈ ہے ہمارے پاس اس کے بعد اگر آپ پاور کی بات کرتے ہیں تو پاور جو ہے آپ اس کے پیسٹر کی اوپر دے لیں یہ سائیڈ ہماری مائنس ہے تو ہم نے نیچے پاہل جانے ادھر مائنس اور ادھر پازیٹی ٹوائل وولٹ دینے ہیں تو یہ اس کی کچھ وائرنگ ہے اور دوسری نمبر پر اس کی وائرنگ اور میں آپ کو بتاؤں کپسٹر کی اوپر ہم نے پازیٹیو اور نیگٹیو لگانی ہے بارہ ملٹ اس کے بعد سپیکر کی جو اٹھنے کے لگی ایک یہ پوائنٹ اور ایک یہ پوائنٹ یہ دو پوائنٹ ہمارے پاس سپیکر کے اوٹ ہیں ادھر سی بھی ایک یہ پوائنٹ تو اس کے بعد جو لیفٹ رائٹ ہے ہمارے پاس یہ لیفٹ اور یہ رائٹ پوائنٹ درمیان میں گراؤنڈ ٹھیک ہے جی یہ اس کی چھوٹی سے ایک وائرنگ ہے تو اب یہ ساری وائرنگ میں کر لوں اس کے بعد اس کو ٹیسٹنگ کریں گے کیونکہ اگر وائرنگ کی ویڈیو بنائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس کی آکس کی جگہ ہم ایک بلوتوث والی ایمپی تھری یوز کریں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو اس کو ٹیسٹنگ کرنے میں تو اس کے درمیان ایک ہم والیم بھی لگائیں گے تاکہ ہم اپنا والیم بھی ایڈجسٹ کرسکیں اپنے مطابق تو یہ ایک میں پاس سٹیریو والیم ہے اس کو ہم یوز کریں گے جی تو دوستوں سب سے پہلے ہم چورتالیس چالیس کو ٹیسٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آکس اس کے ساتھ والیم اٹیچ ہے اور آگے جو جیک ہے وہ ایمپی تھری کے ہمیان میں گراؤنڈ تو اس کے اندر تین وائرز ہیں تو میں جلدی سے لگا لیوں اور پھر سپیکرز کنیکٹ کرتے ہیں جی تو دوستو ہمارا تمام تر سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف ایک وائر میں نے اس کی اوپر لگانی ہے اور ہمارا سرکٹ آن ہو جائے گا تو ایمپی تھری کو پاور کرنے کے لیے میں نے ایک سیل کا یوز کیا ہے یہ اٹھا رہا ہے چھین سو پچاس ایک سیل ہے تو اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں آپ نے دیکھ کے لگانا ہے اگر یہ ایک دفع بھی لٹ لگیا تو یہ جل سکتی ہے ایمپی تھری ہماری آن ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے صرف یہ وائر میں نے لگانی ہے یہ ساتھ میں ہم نے ایک والیم بھی لگایا ہے سرکٹ ہمارا یہ پڑا ہے سب وائرنگ میں نے اوپر کی جانب کی یہ ٹیپ اس وجہ سے کی ہے تاکہ یہ جو وائر ہے یہ کسی اور پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو اور ہمارا سرکٹ خراب ہی نہ ہو تو یہاں پر کیپسٹر کے پازیٹیو پہ ہم نے یہ پازیٹیو وائر لگانی ہے یہ بارہ ہونٹ کی میرے پاس ایک بیٹری ہے تو جلد پازی سے وائر میں لگا لیوں اور اپنے سپیکر کے جانب آپ کو کیمرہ کر کے دکھاؤں اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کریں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی وائر یہاں پر لگا دیا ہے اور یہ تھوڑی بہت ہم بھی دے رہا ہے تو یہ جو سرکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ہم آتی ہے تو ابھی جو ہے اس کی پاور بھی لگا دیتے ہیں ایمپی تھری کی پاور میں نے لگا دیا ہے لائٹ آن ہو چکی ہے ابھی والیم میں جیسے بڑھاؤں گا تو ابھی یہ ایف ایف موڈ پہ ہے اس و والیم نہیں دیں گے کیونکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ابھی جو ہے میں اس کا موڈ چینج کر دیتا ہوں اور یہ بلو توٹ پہ آ چکی ہے ابھی میں اپنے موبائل کا بلو توٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ابھی سپیکر کی جانب آپ دیکھیں گے جی جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے سپیکر آ چکے ہیں موبائل کے اوپر میں نے ان سی ایس کا ایک سونگ بھی لگا دیا ہے اور ابھی جو نیچے والیم پڑھا ہے اس کی جانبی آپ کو میں ایک دفعہ دیکھا دیتا ہوں تاکہ سرکیٹ ہوئی ہے بعد میں آپ کو کوئی گلسٹ کرنا ہو کہ اس نے سرکیٹ چینج کیا یہ جو کچھ بھی ہے سرکیٹ ہوئی ہے ساتھ میں سب ہی کچھ وہی کنیکشنز ہوئے پڑے ہیں تو ابھی جو سپیکر ہیں ان کے سامنے میں یہ کیمرہ لگا دیتا ہوں اور ابھی اپنے موبائل سے وہ سونگ پلے کرتے ہیں جی تو پلے کر دی آواز آپ کو آ رہی ہوگی آواز میں بڑھاؤں گا جیسے جیسے تو موسیقی جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس کی جو آواز ہے کافی لوڈ ہے تو اس سے ہمیں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کافی لوڈ آواز سنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سرکیٹ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک اچھی کوالٹی کی وایس سنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی کوالٹی کافی اچھی ہوگی آواز بھلے ہی کام ہے اس کی لیکن کوالٹی بہت اچھی ہے تو ابھی اس کی طرف بہرتے ہیں جی تو ابھی سارے کنیکشنز میں اس کی اتار دیتا ہوں اور اپنے سرکیٹ کا کرتے ہیں جی جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کس کے کنیکشنز میں نکال لی ہیں یہ ایک سپیکر کی وایر ہے اور دوسری یہ پار یہ ہے اور اس کے بعد نیچے ہم نے اس کی آکس لگا دی ہے تیسری نمبر پر ہم نے اس کی یہ پاور کی لگا دی ہے یہ ہیلو والی وائر ہم نے باہر نکال لی ہے یہ ہماری پازیٹیو وائر ہے تو ابھی جو ہے اس کو کنیکٹ کریں گے اپنی اس بیٹری کی ریڈ والی وائر سے اور ایم پی تری جو ہے اس کو تھوڑا سا اترکار لیتے ہیں تاکہ آپ کو دکھائی دے والیم سیم وہی والیم اس کے ساتھ بھی یوز کیا ہے تو ابھی میں اس کو پاور دے دیتا ہوں جی پاور دیں گے تو آپ کو ایک بلو کلر کے لیڈی دکھائی دے گی نظر پاور آنے کو یان ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ پاور آنے ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے اپنی اپی تری کو بھی پاور دے دیتے ہیں جی تو یہ ہے ہمارا سیل اور ابھی جو تو اپی تری کو پاور دے دی ہے یان ہو چکی ہے تو یہ بلو ٹوٹ کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو چکے کیونکہ یہ میرا موبائل کنیکٹ تھا تو ابھی جو ہے یہ سونگ میں کوئی پلے کرتا ہوں انسی ایس کا تو یہ ہے جی اور ابھی جو اسے تو سب سے پہلے آپ کو سپیکر بھی دکھا دیں سپیکر کے کوالٹی کے ایسی آئے گی تو یہاں پر یہ ٹھیک ہے تو بلو ٹوٹ ہمارا کنیکٹ ہو چکے تو ابھی یہاں سے میں پلے کرتا ہوں پلے ہو چکے اور والیم بڑھاتے ہیں جی تو یہاں پر یہ میں نے فول والیم کیا ہے اپنے سرکٹ کا بھی اور اپنے موبائل کا ایم پی تری کا جو والیم ہے وہ بھی تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں موسیقی 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 جی تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی طریقے سے اس نے ورک کیا ہے اور ابھی جو سرکٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں وہی سرکٹ ہے وہی سب کچھ چیزیں یہاں پر پڑی ہیں کوئی چیننگ اس میں نہیں کی گئے تو میرے حال میں آج کا جو ونر ہے میرے حال میں وہ وہ ہے جی وہ ہے جی ٹی ٹی اے سیمٹی ٹو نائنٹی سیون اس کی بیس کوارٹی چیک کر کے آپ کو پتا چاہ سکتا ہے کہ کتنی اچھی کلاسیکل ساؤنڈ ملتا ہے بھلے اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا کام ہے لیکن اس کی نسبت کافی اچھا ہے ٹھیک ہو گیا یہ یوز ہوتا ہے ایک سمجھیں کہ یہ ٹریکٹر میں اگر لگانا ہو رکشے کی جہاں پر آپ کو زیادہ ساؤنڈ چاہیے اپنے کو خود کچھ بھی نہ سونے لیکن دوسروں کو صحیح سننا چاہیے اگر آپ کلاسیکل ساؤنڈ چاہتے ہیں کلاسیکل ساؤنڈ کے لیے آپ کو تو یہی چوز کرنا پڑے گا کافی خوبصورت اس کی وائس ہے اور ابھی جو ہے اس کو میں نے یہاں پر ٹرن آنی رکھا ہے باقی جو ہے ابھی ایک دبا پھر یہاں سے میں اس کو پلے کرتا ہوں سرکیٹ کی اوپر سے ہی جی تو آپ نے ٹیسٹ کیا ہوگا کہ اس کی بیس کوالٹی ایک نہائیتی اچھی ہے بھلے یہ چھوٹا سا سرکیٹ ہے کچھ کمپوننٹس کی اوپر بھی بنا ہے لیکن میں کیا تمہیں ادھر ہوگی اس کی کوالٹی تو آج کی ویڈیو میرے خیال بھی اتنی ہے اس میں آپ کو یہی پتہ آنا تھا کہ کون سا سرکیٹ اچھا خبار کرتا ہے تو ایک اور یہ سرکیٹ جو پڑا ہے اس کے پر اگر آپ کہیں تو ویڈیو میں بنا دوں گا اس کا ریزلٹ ہے مجھے اچھا نہیں لگا اس میں نے اس کے پر ویڈیو نہیں بنائی تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو کافی سار لوگوں کا کومنٹس تھا کہ اس کے درمیان ایک کمپیریزن کروا دیا جائے تو میں نے آج یہ کروا دیا ہے تو اگر ویڈیو کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنی ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنی بہت سارے دعا میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے